بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے جہاں رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخار و آفیت آپ لوگ رہیں چھے اور لوگ ہیں مزید جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتاری اس شبے میں ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے رہے تھے یا دیا ہے یا کیا معاملات ہیں یہ چھے گرفتاریاں کن کی ہیں یہ تفصیل آپ کو بتاؤں گی آج ایک باپ نے جسٹس میاں گل حسن اور انجزیب صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کام کہ ہمیں پھانسی دے دیں جینے کا حق چھین لیں کیونکہ بیٹا لاپتہ ہے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے لاپتہ ہے ماں تڑپتی ہے مرتی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گی اور جمعہ رات کو دو بڑے دھماقے ہونے جانے ہیں پہلا دھماقہ جو ہے وہ اسلامت ہائی کوٹ کے اندر ہوگا جس میں باقاعدہ توار پہ سی سی ٹی وی فوٹی چلائی جائے گی آج اس کا حکم دیا گیا اور دوسرا دھماقہ جو ہے اگزیکلی ترنال کے مقام پہ ہوگا یہ تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آج چھے لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور گرفتار ہونے والوں میں سویپرز شامل ہیں لیڈی وارڈز اس کے اندر شامل ہیں اور یہ سارے کے سارے جو چھے بندے ہیں یہ اڈیالا جیل کی ملازمین ہیں اور ان کو عمران خان صاحب کے حوالے سے یا عمران خان کے لیے پیغام رسانی کا جو ایک ذریعہ بنے ہوئے تھے اس سسٹم ان کو گرفتار کیا گیا اٹھتر لوگوں کی ایک فہرست ہے جو بڑھائی گئی ہے جس میں تقریبا ساٹھ کے قریب لوگ ابھی پینڈنگ ہے پچپن سے ساٹھ کے قریب جن کو بلایا جائے گا اور بلا کر ان سے تفتیش کی جائے گی پھر وہ مرضی سے اپنے گھر جا سکیں گے مکمل ان کی گرفتاری نئی عمل میں آئے گی لیکن سویپر لیڈی وارڈز اور اس قسم کے جو لوگ ہیں یا جو لوگ مانیٹرنگ کے اوپر موجود تھے جو لوگ سسٹم کی چیکنگ سی سی ٹی وی کیمراز کی سکریننگ اور ان چیزوں کے اوپر معمور تھے ان چھے بندوں کی گرفتاری آج اڑیالہ جیل سے ہوئی ہے ٹوانٹی فور سیون ایک سرویلینس کا نظام ہے پرندہ پر نہیں مار سکتا لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا رہا ہے کہ شبہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے اب اس کے اندر سے نکلے گا کیا حالانکہ سب کو پتا ہے کہ نگرانی بہت کڑی اور یہ عمران خان صاحب کے اور یہ ممکن نہیں ہے کبھی موبائل فون کا عظام ہے کبھی پیغام رسانی کا عظام ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جیل سے باہر لوگ ہیں نہ صرف وہ عمران خان کے شہدائی ہیں بلکہ اڑیالہ جیل کے اندر جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں اب آتی ہے دوسری ایک بڑی بات عمران خان سے محبت کے سزا ان سارے لوگوں کو مل رہی ہے جو جیل سے باہر ہیں کسی کو جبری اٹھایا جا رہا ہے کوئی لاپتہ ہو رہا ہے کسی کے اوپر ایف آئی آرز ہیں مقدمات ہیں فیضان بھی انہی لوگوں میں سے ایک نوجوان ہے جو کہ پروفیشنل فٹوگرفر ہے اور جس کا کام صرف فٹوگرفی کرنا ہے انہوں نے خان صاحب کے لیے بھی فٹوگرفی کی انہوں نے گورنمنٹ کے لیے بھی کام کیا اس کے علاوہ فیضان نہ تو پی ٹی آئی کا ورکر ہے نہ کسی بھی اور سیاسی جماعت سے منصرک ہے مگر فیضان لاپتہ ہے اور آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے سماعت تھی جبری طور پہ جو لاپتہ لوگ ہو رہے ہیں خاص طور پہ یہ سماعت ازر مشوانی کے دونوں بھائی اور ان کے والد کے حوالے سے تھی اس میں فیضان کے حوالے سے بھی جب سماعت ہوئی تو فیضان کے والد خود آج حتہ عدالت کے اندر موجود تھے اور فیضان کے والد نے جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب صاحب سے کہا کہ جناب میری عمر چھہتر ورس ہے میری جو اہلیہ ہے وہ پینسٹھ ورس کی ہے مگر بستر مرک کے قریب ہیں تڑپتی ہے بیمار ہے شدید کیونکہ فیضان لاپتہ ہے فیضان کا کوئی قصور نہیں ہے فیضان نے کسی قدم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا انہیں کہیں اب بس کر دیں جب ان کے والد نے فیضان کے والد نے انہیں کہا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایک باپ اتنا بے بس ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سولی چڑھا دیں کیونکہ زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچا دوسری طرف ایک جذباتی اور بھی گفتگو ہمیں ساری سننے میں ملی وہ عظر مشوانی کی بھائیوں اور ان کے والد کے حوالے سے تھی ڈاکٹر بابا روان عظر مشوانی کی طرف سے وقیر ہیں تو آج ڈاکٹر بابا روان نے بڑے ہی تہلکہ خص قسم کے انکشافات جسٹس میاگل حسن اور انگزپ صاحب کی عدالت کی اندر کیے ڈاکٹر بابا روان نے کہا کہ عظر مشوانی نے پارلیمنٹ کا ایک سیشن تھا یوکے کی پارلیمنٹ کا وہاں پر شرکت کرنا تھی وہاں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا معاملہ یہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹرنی جنرل صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ایجنسی کہہ رہی ہیں ایجنسی کی بندوں نے نہیں اٹھایا عظر مشوانی کے بھائیوں کو تو اس پہ ڈاکٹر بابا روان نے کہا کہ عظر مشوانی کو اس دن ٹیلی فون گیا اور کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے سیشن میں جو یوکے کی پارلیمنٹ ہے اس کے سیشن میں آپ شرکت نہیں کریں گے اور یہ بتایا کہ ان کے دونوں بھائی جو ہیں والد جو ہیں وہ ایجنسی کے پاس ہیں ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں لیکن اگر وہ سیشن میں شرکت کریں گے نتائج بھی خود پھر وہ بھوکتیں گے تو اس لیے وہ سیشن میں شرکت نہ کریں عظر مشوانی سے ڈاکٹر بابا روان کے مطابق صرف جو ڈیمانڈ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے ٹوئٹ کیے اس کو آپ لوگ آپ ڈیلیٹ کریں آپ نے جو انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر ٹوئٹس میں کیا ان کو آپ ڈیلیٹ کریں اور آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ٹوئٹس کیے ہیں ان تمام ٹوئٹس کو آپ ڈیلیٹ کریں تو آپ کے بھائی خیریت سے واپس اپنے گھر پہنچ جائیں گے اس پہ جسٹس میاں گل حسن اور انزیب صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ برہم بھی ہوئے اور پھر یاد رہے کہ ان کے بھائیوں کی بازیابی کی محلت آج تک کی تھی حکومت کے پاس اب جمعے رات تک انہوں نے مزید محلت دے دی ہے اٹرنی جنرل صاحب کی درخواست کے اوپر ازر مشوانی سے بہت سارے لوگ نواقف بھی ہیں جہاں بہت سارے لوگ واقف ہیں عمران خان صاحب کو آپ کو وہ جملہ یاد ہوگا وہ اپنا مشوانی کہاں ہیں یہ وہی مشوانی صاحب ہیں ازر مشوانی جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں اور اگر ازر مشوانی سے یہ مطالبات جو ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھائیوں کی باحفاظت واپسی کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ جب ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو وہ سی سی ٹی وی فٹیج ہے اس کو کمرہ عدالت میں چلایا جائے گا اور جمعے رات کا دن اس کے لیے فکس کر دیا گیا ہے ایک سی سی ٹی وی فٹیج جو ہے وہ سرکولیٹ بھی کر رہی ہے وہ بھی ازر مشوانی کے بھائیوں کے گھر کے باہر کی ہے لیکن ان کے اندر گاڑیوں کے نہ تو نمبر نظر آ رہے ہیں نہ لوگ نظر آ رہے ہیں اور یہ والی جو سی سی ٹی وی فٹیج ہے یہ لاہور کے اندر جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہے وہاں پر یہ آلڑی پیش ہوئی بھی ہے لیکن ڈاکٹر بابا روان کے مطابق جن گاڑیوں میں ازر مشوانی کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ان گاڑیوں کے نمبر بھی ان کے پاس موجود ہیں اور ان کے تفسیرات بھی ان کے پاس موجود ہیں جس کے بعد آج عدالت نے کہا کہ جمعے رات کو یہ سی سی ٹی وی فٹیج جو ہے یہ بقاعدہ طور پر چلائے جائے گی اور آپ لیکھ لیجئے یہ بات اگر یہ سی سی ٹی وی فٹیج عدالت کے اندر میاں گل حسن اور انگزب صاحب کی عدالت کے اندر چل پڑتی ہے تو یہ پہلی نہیں ہوگی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ بند جائے گا ہر دوسرے دن آپ کو ایک سی سی ٹی وی فٹیج ملے گی عدالتوں کے اندر اور سوشل میڈیا پر جہاں پر اس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں جمعے رات کو کیا ہو سکتا ہے لیکن مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جمعے رات والے دن جو ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف ایک بہت بڑا جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک باقاعدہ کریک ڈاؤن بھی ہے پی ٹی آئی کے اوپر ان کے لیڈرشپ کے اوپر ان کے سپورٹرز کے اوپر ان کے ووٹرز کے اوپر اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ایسی سچویشن میں اسلامباد میں ترنال کے مقام پر آئیں گے تیسری جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سے کچھ در پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ واضح احکامات ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے بھی لہورہ ہائی کورٹ کے بھی کہ ان لوگوں کو ریفٹ نہیں کیا جائے گا جس میں آلیا حمزہ ہیں جس میں سنم جاوید ہیں لیکن آر سرگودہ ایٹی سی میں جب وہ پیش ہوئی تو ان کے ایک ماہ نظر بندی کے جو احکامات جاری ہوئے اس کے بعد سے خبر آ رہی کہ وہ دونوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہیں آج صبح ایک بڑی دل دہلا دینے والی خبر میرے سامنے سے گزری جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ فیصل آباد کا ایک رہائشی ہے غالباً فیدہ حسین اس کا نام ہے کئی مہینے سے وہ بے روزگار تھا اور بجلی اور گیس کے بل سے وہ اتنا پریشان تھا کہ اس کی بجلی کا بل جو ہے وہ پچیس ہزار اور گیس کا بل پینتیس سو آیا تو ٹرین کے نیچے اس نے کوت کے خودکشی کر لی اپنی جان دے دی تو مجھے مریم نواز جو کہ وزیرالہ پنجاب ہیں جن کے والد گرامی ابھی دو دن پہلے ایک پریس کانفرنس کے اندر اشرفیاں بانٹ رہے تھے اور مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا چند دن پہلے کہ ان کا جو طرزیں حکمنانی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عنہ جیسا ہے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ اور فراد کے قریب ایک کتہ بھی پیاسا مرے گا تو عمر جو ہے وہ روز محشر جواب دے ہوگا تو اس آدمی کی جو حلاقت ہے اشرفیاں بانٹ رہنی تو آپ نے گینے چنے لوگوں میں جو بانٹ رہنی تھی سو بانٹ دی جو جانے لے رہے ہیں یا جانے دے رہے ہیں اس کے بعد مریم نواز کا کیا کردار ہے کیا سوچ ہے اور طرز حکمرانی کو وہ کس سے لیبل کرنے کی کوشش کریں گی کیونکہ حضرت عمر فاروق تو ہر چیز کے لیے جواب دے تھے یہاں پر مریم نواز کیا اس خون کے لیے جواب دے ہوں گی یا نہیں ہوں گی کہنے کرو کرنے کو باتیں بہت ساری ہیں پھر ایک آدمی جو بے روزگار ہے اور پاکستان میں بے روزگاری اتنی ہے آئیٹی سیکٹر ویسے آپ کا دبرہ ہے انٹرنیٹ میں ویسے ایشوز ہیں 500 ملین تک کا نقصان پاکستان آلرڈی فری لانسرز کی مد میں برداشت کر چکا ہوا ہے روزگار آپ دے نہیں سکتے بے روزگاری آپ مار نہیں سکتے لوگ اپنی جانے دیے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہے پاکستان کا طرز حکمرانی اور یہ ہے وہ شوشہ جس کی مشہوری ہمیشہ سے شریف قاندان یا ہمیشہ سے پنجاب حکومت کرتی آئی ہے مجھے اجازتیں اپنا خیال رکھئے خدا حافظ